پھر یہ سنانے ہیں تو اس وقت بھی پیشلے سال بھی قبلہ صاحب کی موجودگی میں میں نے یہ چار مصرے کہے تھے آج بھی کیونکہ جس مزاج کے وہ ہے اسی مزاج کی میں چار مصرے دے رہا ہوں لال مسجد والا واقعہ جن جن بندوں کو یاد ہے انہوں نے میرے ان چار مصروں کا لطف لینا ہے کہ اسلامباد میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اور پھر وہ علامہ صاحب جو مفتی تھے ان کا حال کیا ہوا تھا وہ ہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ شبیر سے جو برسرے پیکار ہوا ہے شبیر سے جو 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 برسرے پیکار ہوا ہے شبیر سے وہ اس وقت میں ہو میں نے ساری تاریخ کو بند کر دینا ہے اس پورے واقعے کو بند کر رہا ہوں شبیر سے جو برسرے پیکار ہوا ہے اکثر وہی برکے میں گرفتار ہوا ہے شبیر سے جو برسرے پیکار ہوا ہے اکثر وہی برکے میں گرفتار ہوا ہے اور پکڑا بھی گیا بھاگتا ہوا ملہ تو عجب کیا فرار کی اولاد ہے فرار ہوا ہے فرار کی اولاد ہے فرار ہوا ہے جو بندے میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں سات چینلز پہ انٹرویو چلا تھا قبلہ صاحب کا جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے میں رسالت امام سے مجھے خواب میں ملے ہیں اور بہت دفعہ ملے ہیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ملے ہیں اور آخری بار جب رسالت امام مجھے خواب میں ملے انہوں نے کہا کہ تو اس طرح کر جہاد کے لیے نکل تیرا خون کا پہلا قطرہ جہا زمین پہ گرے گا اسلامی انقلاب آ جائے گا دیرے ملک میں تو جس بندے کو رسول جہاد کا حکم دے میں حیران اس بندے پہ جس بندے کو رسول خود جہاد کا حکم دے جب جہاد کا ٹائم آیا تو اسی علامہ صاحب کی طلبہ پولیس سے کہہ رہی تھی کہ چچی کو بخار میڈیسان لینے کے لیے جانا جب پولیس نے دیکھا اوپر پرکہ پرکے کے نیچے مردانہ شوز اس قسم کا جہاد تھا پرکہ پرکے کے نیچے مردانہ شوز اسی زمن میں چار مصرے کے حد ہو گئی خود کو ہی عبدالعزیز نے حد ہو گئی کہ خود کو ہی عبدالعزیز نے حافظ بنا لیا کبھی شبلی بنا لیا آخری بندے تک توجہ جو ساس رینے سے پہلے حسین بادشاہ کو یاد کرتے ہیں ساس رینے کے بعد حسین بادشاہ کا ذکر نہیں کرتے حد ہو گئی خود کو ہی عبدالعزیز نے حافظ بنا لیا کبھی شبلی بنا لیا اے پاک فوج تیری جسارت کو ہے سلام قبلہ کو ایک رات میں قبلی بنا دیا میرے محضرت سمائے ممبر محسن ایم بی آر پہنے کی سعادت حاصل کریں گے وکیل علی بادشاہ خطیب الاسر خطیب بے بدل سرمایہ ملت جعفریہ مناظر اسلام خطیب ابن خطیب سرکار علامہ ازراباز حیدری صاحب راوالی دعا ازہورے اما می سمائنا علیہ السلام احمد اللہ احمد اللہ باغم احمد المشرقین باغدات المغربین صلوات اللہ علیہ مادا احمد اللہ احمد اللہ حضراتِ قرآن میں صادات و مومنین سلام علیکم توہا یا علی مدد آج دی مجلس میں یا علی مدد تک پڑھنی کچھ بندے کہیں دیں اللہ دے سواہ کوئی مددگار نہیں اللہ دے سواہ کوئی مشکل کشاہ نہیں اللہ دے سواہ کوئی حاجت رواہ نہیں چند اعتاں پڑھا لگاں قرآن بچو یا اعتاں قرآن بچو بارکڑنیاں پہنڈ دیاں یا یا علی مدد کہنا پہنڈ یہ دی آیت پڑھئیے پندرمہ پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اسی یہ آیت نازل ہوئی ہجرت دی رات یہ دوسروں نے مکی تمٹھے مدنی کالی کملی والی سرکار نے مکہ چھٹندہ ارادہ کیٹا نبی پاک دی نکرانی سموم ایمن انہیں کہے یا رسول اللہ میں باہر چاہتی ماریے سارا بدماش عرب کھلوتا ہے تو اڑے قتل دے رات دین الاخہ ہونا دیاں کھلیاں نے تلوارا ہتاں ویچے تلیاں نے تیرا آدھے ٹائم کوئی تو انہوں شہید نہ کرے یا جے ہجرت نہ بھرباؤ نبی پاک تھوڑی دیرواز پہ رکے سان اللہ نے جبریل ہوئے آیت دے کے پیج دیتا وہاں کو ربی آدھے خیلنی مدخانہ سرکن اللہ بھربائے میرا سوڑا ابھی پریشان نہ ہو ویڑے چموٹ مٹی دی چاہا کو دیتے عید پڑھ کے پھوک مارک بسم اللہ کر کے قدم کرو باہر تار کافرہ مجھرکان دے سیرانچ مٹی پائیں انہ دیاں کھلیاں دیا کھلیاں رہا جن دیا تلوارا ہتاں ویچے تلیاں دیا تلیاں رہا جن دیا میں اللہ آرام نہ کافران دے بیچو تینو باہر نہ لے جا تیرا رات بھی نہیں نبی پاک صاحب لولاک نے مٹی پائی کافران دے سیرانچ سارے ینے ہو گئے ہاں بھر بن گئے نبی پاک انہ دے بیچو نکل گئے سرکان کے پلڑ کے بے گھانا کافر بہیمان بیٹ بیٹ کے بوہیال پہ بے گھن سرکار کی دوں دے بیچو نکل گئے پہلے نبی پاک نو کھٹکا ہے زی کہ جس بس طرد میں رسول دی جان نو خطرہ ہے اپنے بیر علی نو سمایا علی نو بھی تر خطرہ ہے نبی پاک نے جیدو پنر کے ڈٹھا کالی کملی والی سرکان نو تو سلی ہو گئی ہون میرے بیر علی دی خیر نبی نو ہی تم نانے سوادتے ہویا جیدو پورا بدماش عرب بین کے تو مٹھی بار مٹی ترابدہ مقابلہ نہیں کر سکیا میرے بیر ابو ترابدہ مقابلہ کی مکابلہ سرکار نے بولا 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 لالکلندر مال علی 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 بولا جیدو پاک نے ہجرت دی رات مٹی پائی کابرا مشرکاوں کو سویلے دے ساپنی استعمال کیٹتے ہیں ہون تے زیوگار بھی آگیا شروع مٹی کا ٹن بازتے ہیں مکی میں مٹی نکل دی پائی پاک رسول لے دی مجبورا نو نو روڑ کرانے پائے او دو تو روڑ موڑ گھٹے پیلے رمال دش منانے اہل سنوات بڑے باب آزب لندہ اس آیت میں چلنا بھر بایا اس آیت میں چلنا بھر بایا میرا سوڑا حبیب کہا دے جہاں میں جاؤں میرا جانا بہتر ہو جہاں نکلوں جہاں سے میرا نکلنا بہتر ہو بجلی ملہ دن کا سلطان نصیرہ یالہ مجھے اپنے پاس ایک غالب مددگار اتا فرما غالب اللہ کل ہے غالب جہستر جہستر مدد منگا مدد واسطے حاضر ہوئے اے نا ہوئے منو مددی لوڑ پوئے بیلی پاری تپ جائے اگے جا کے سکی بیلی نو پوچھتا پھر اے اممہ جی مدینہ اٹھائیہ مولا علی ہستی ایسی ہے نے خود خالق فرمایا میری بارگاہ جو مانگ کے لائے مانگ کے کہ مولا علی اللہ السلام نے خود منگیا پاک مصطفیٰ نے اللہ دے حکم ناشو قرآن پاک تحاتی عزیشیہ یا رسول اللہ مدد یا یا علی مدد یا یا امام زمانہ درکنی یا فاطمہ تو گئی سینی یا حسین مدد کہنی محمد و آل محمد کر خدا سمجھ کے مدد نہیں مانگ رہے خدا دے کمالاتا مظہر سمجھ کے مدد مانگ محمد و آل محمد خدا دے مقابلے جی کسے دی مدد نہیں کر دے محمد و آل محمدو دی مدد کر دے جی دی اللہ چاندہ اللہ اونا دی مدد کر دے جی دی آل محمد چاندہ حزیشیہ السلام علیکم تو بعد یا علی مدد کہنیہ کسے مسلمانوں تنگ کرنے واسطہ نہیں کہنے سالی عبادت تے سلام تو بعد یا علی مدد اس واسطے کہنیہ تاکہ مسلمانوں اسلام تے مولا علی دے احسانات یاد آجان کیوں شیعہ سنی بھائیو جنیا اسلامی جنگانے اگر فتح آنگے نا تے فتح دا سیرا حیدر کرار دے سرتے تفصیلہ جاندانی مسلمانہ ساری سلامی جنگان ترے سامنے جنگے بدر ترے سامنے اوہ ترے سامنے خندق ترے سامنے خیبر ترے سامنے ہنان ترے سامنے پران چاہ کے لان کرنا مسلمانہ کسے جنگ ویچ بھی میدان بھی چو میرے پیر علی دا کتم ہٹیات وخا کسے ایرے گھرے دا کتم ٹکیات تاوی بھائیو مولا علی نا مدان بھی چو کتم ہٹیا نہیں تکا کے دے اپیدا تکیات لینہ بندیان اس بارے گفت کو کیتی ہے نا جی یاد سید علی جزاز عادی شاہ صاحب نے بج میں حیدری دے سادرین مالکے نا دے سنگی دراد رکھے وہ کہہ رہنے تکا کے دے اپیدا بھی نہیں تکیات جنا کہا یہاں مدد نہیں یہاں کھنا چاہی تھا میں انہوں نے بندیاں دیاں بڑیاں بڑیاں کیس ٹراؤں تے سیڑھیاں منہوں سنائیاں گئیاں تقریروں نہ کیتی کہنٹا نہیں ڈیڑڈڈڑ کہنٹا تقریر کر کے مولین مفتیاں کے اللہ دے سوا کی سے کل منگنا شرک ہے اللہ دے سوا کی سے کل منگنا شرک ہے اللہ دے سوا کی سے کل منگنا شرک ہے ڈیڑڈ گے ہیڈڈہ تقریر کر کے کہنا ڈاسر پہ دیا جی مسید بیل چو کاٹ گئے بندہ پوچھے جی اللہ دے سوا کی سے کل منگنا شرک ہے تو داسر پہ کھا دے پیا مانگنا یا اللہ مدد دے بندے منتورنے جڑے ماندے وہ نہیں سنجے نے مولا علی بھی بدنی کار سا ایک بندی دا جانور فانس گیرا کھو بیچ کہ پیا اپنے پیران دے نا پیالاوی چھوٹے دا بٹے دا لمے دا گٹھے دا جانور اور چکڑ چھو بھی جا ایک مولا علی دم ناکسی سیدان گیا جتیا چامن بارانے جانور دے کول کھڑو کے مولا علی دے نام دا نارا 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 ہیدری علی بھی جیہے مکینے جانور خوگو گیا چو بار دو جا بندہ پیالا پیالا کھندا کو نگا پیالا پیل سانے دے چنگن پردرا خو گے دے پیالے میں اللہ وسیلہ برحال والا ہے محمد وآل محمد قلعہ میں مدد نہیں مانگی اگر اللہ دلاغہ کیسے قلعہ مدد مانگنا شرک ہوں دا پہلا پا رہا ہے سورہ بکرہ شریف آیت نمبر پنت آلی اللہ بھر بایا مدد منگو سبر کلو تے نماز کلو نماز فروے دینے نبی اور علی وزولے دینے جدو اللہ قرآن میں دین دیا شاکھا کلو مدد منگن دا حکم دے نہیں تو دین دیا جڑا نبی تی علی دی مدد منگن کر کے نہیں ہویا بیٹھا ہے اگر اللہ دلاغہ کیسے کلو مدد منگن شرک ہوں دا سولوہ پارا ہے سورہ کاف حضرت سکندر ضل کرنا ہے بھر بایا بسم اللہ آگے ورحمان رائفہ آئی نونی بے قوات مہو سویلے دیا ہے پڑھئے شیعہ سنی پھائیے جدو سکندر ضل کرنا ہے انکہ پینڈ میں سے داخل ہوئے جتے سورج ڈوبتا ہویا نظر آیا پیڑھتے بندیاں ہوا کیا تو آڑی مشکل ہے تو میں حل کر دینا اللہ دا جنو مائندہ ہیں پینڈا نے آگیا اللہ دا نبی ہو کوئی مشکل کوئی نہیں لیکن انہا یا جوجا وما جوجا مفصدونا فیل آرد پاڑی تو پیچھے مخلوقے یا جوج ماجوج یا جوجو سینہ کوئی جان چھوڑا تھے کیا کہتے تنہوں چندہ کٹھا کر کے دے دیں پھر بھائے بھائے کوئی چودھ بھی زدیدہ ملوانا پھروں چندہ دی لوڑ کوئی نہیں اعینونی بے قوتین افرادی قوتین آل میری مدد کرو مدد یہ زونہ اللہ دلاوا کسے کوئی مدد مانگنا شرکتے سکندر ضل کرنایا اپنی رایہ کوئی مدد کیوں پہ مانگتے ہیں یہ سکندر ضل کرنایا اپنی رایہ کوئی مدد مانگ کے اللہ دا نبی رہ سکتا ہے اسی شیعہ بھی یا علی مدد کہہ کے مومر دا مسلمان رہ سکتے ہیں اے جوج ماجوج دا توانو غلیہ دا سنہ تاریخ ہوئی تھی اے سن بڑکن نے یا جوج ماجوج بڑکن نے یعنی ایسی مخلوق سی جی سمیدہ چھوٹا سی تیشیعہ سوی نی فائیو اس مخلوق دے کان نیڑے وڈے سن ایک کان تھلے پا لیا دوجہ کان او تلائے کے ساں ہویا یعنی یا جوج ماجوج ایسی مخلوق سی جڑی بس طرح نار رکھ دی سی اے سوال لیا در او تلائے کے ساں ہویا اگر اللہ دلاوہ کسی کل مدد منگنا شرک ہوندہ توانو پتہ مہتہ ہی سناننا گفتگو جہا کرنا اللہ دا قرآن ہوندہ مصطفیٰ دا فربان ہوندہ یہ چودہ جو کسی حسی دا بیان ہوندہ دیدرہ پارا سورہ عمران آتنا بری کیا سی مرے خالق دا قرآن مرے مولا دا فرمان بسم اللہ کے رحمن الرحیم وَاِدَا غَدَ اللَّهُمِ اِفَاقْتَ نَبِينَ عَلَمَاتِ تَقُمْ مِنَ کِتَابِ مَا حِقْمَتِ نَسُمْا جَاكُمْ رَسُورُمْ صَدِّقُ لِمَامَا تُبْلَا 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 تَنْصُرُونَا تَالَا قَرَتُمْا تُبْلَا دَارِ تُبْلِي قَالُوَا قَرَانَا قَالَا پچھا دوانا ماں کو میرا شاہدین وہ زبین نے دی آیت پڑھئیے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں قرآن دی زیارت کرا رہا زوادہ کام میں وہ زبین نے دی آیت پڑھئیے کائناتی کوئی شہنے زیادہ نے آدم تولہ کے عیسیٰ تک سارے نبیاں نو لوہا کیا توانو نبی بنانا پلک پہلے کا سمچاؤ میرے آگری نبی کے ایمان بھی لے ہونا تو دی مدد بھی کرنی ہے مدد شیعہ سنین fہ اگر اللہ دے لاوا کوئی مددگار نہیں اللہ نے تی thirteenhar فارے سوری عیمران دی آت نمبر کاسی پہ چکلا کہ کم چو بھی ہدار نبیاں کو پاک رسول دی مدد دا وعدہ لیا کیوں یہ اللہ دے لاوا کوئی مددگار نہیں تی اللہ پاک ترنال اکلا男 کے کم چو بھی ہدار نبیاں نے مستف واoba دی مدد کرن دا وعدہ کیتا کیوں یہ اللہ دے سیوا کوئی مددگار نہیں اللہ نے مدد دا لیا قرآن میں چلائے کیوں چودہ سو سانتو ایت بچائی کیوں علیت نبی دی مدد ملکرم ایت تعبیہ میں چلتوائی کیوں ایس واسطہ ہسی کہنے ہیں السلام علیکم تو بعد یا علی مدد کوئی تھے بندے کہنے ہیں یا علی مدد پہلے اسلام علیکم تو بعد کہنا ہے یا علی مدد کوئی مومن ایسے بھی جو پہلے یا علی مدد کہنے ہیں پھر اسلام علیکم کہنے ہیں میں ایک بندے نے پوچھے میں کہہ دی کی وجہ ہے کہ تجھے پہلے یا علی مدد کہنے ہو نہ کہہ حدری صاحب تجھے پڑھنے ہوں دی آیت یا حدیث عزی بکیر سیدہ السلام علیکم جو پہلے آکھیں آسان جنہوں اسلام علیکم مدد تھی سلامتی ہو جانی ہیں اسا جو آکھنا ہے عزی سیدہ آسان سلام علیکم مدد تھی سلامتی ہو جانی ہیں یہ تھی حدری صاحب اسی پہلے یا علی مدد کہہ کے چیک کرنے آئے مرتادت نہیں کدرے کافر بھی ہے کہ نہیں سلامتی تھا کسی بھائی نے رکا پھیجیا کہ کسی نے تقریر کیا کسی مولوی نے اسکالر نے یا پروفیسر نے اپادری یہ قادری تھی اپادری تھی اپادری تقریر کیتی تھی انہیں اکیا جناب سیدہ ظاہرہ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے ابو بکر نے پڑایا ہے نے صدیق نہ آکھو کیونکہ ابن ماجہ سیاستہ دی کتاب ہے سیاستہ دی کتاب جڑیئے ابن ماجہ مولا علی فرمایا میں صدیق اکبر ہوں میرے علاوہ وہ دعویٰ کہے گا جو جھوٹا ہوگا میں صدیق اکبر ہوں علی کی باقشاہی ہے علی اس میں الہی ہے علی اس میں الہی ہے تمہیں کے ساتھ دل بولا مولا علی فرمایا میں صدیق اکبر میرے علاوہ جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا یہ بنے ماجہ سیاستہ دی کتاب میں صدیق اکبر یہ لڑا گیا کہ جناب سجدہ زہرہ کا جنازہ جی ابو بکر نے پڑھایا ہے کوئی بندہ خواب اپیا بیندہ ہے حوالہ نوٹ کارلو جی کوئی آل سنت بھائی بیٹھے دے نظاری مقصد نہیں حق بیان کرنا مقصد سیاستہ دی کتاب سحی مسلم سحی مسلم غلط مسلم دی مقدی روایت نہیں پڑی سحی سحی مسلم ہے جلد نمبر دی دو ہے سحی مسلم جلد نمبر دو صفا دا اکان میں برکے دا خطا پاسا عدالی نہیں چھپیئے جرچ مجود ہے لم یوزن بہا ابا بکرن لم یوزن بہا ابا بکرن یہ تو جناب سجدہ زہرہ سلام علیہ وصال شریف ہویا سرکان نے دنیا تو پردہ فروایا اور حقیقی جڑی بات ہوئے کہ جی بی بی پاک دی شہادت ہوئی ہے لم یوزن بہا ابا بکرن مولا علیہ السلام نے ابو بکرن دزیعہ ہی نہیں ان کے زہرہ دنیا تو ٹور گئی سیاسیتہ دی کتاب سحی مسلم نہ ہوئے جلد دو نہ ہوئے صفا دی کانوے نہ ہوئے برکے دا کپا پاسا نہ ہوئے ڈیلی دی چھپی نہ ہوئے اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دے دنیا تو پردہ کرن تو پاد مولا علی نے جملے درجنا ان کے سرکار نے اتنائی نہیں دیتی جی دو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں سی زہرہ دنیا تو ٹوریئے تینوہ جی چودہ سو سال تو بات دی رہتے بھئی نہ تھی یہ کہ ابو بکر نے زہرہ دا جنازہ پڑھایا اسے کتاب بیچے یہ سیاستہ دی کوئی روایت بھی نہیں جیدے چھو مجبور جی جناب سیدہ زہرہ دا جنازہ ابو بکر پڑھایا یہ روایت جڑی آئے نے سنتیوں کتاب بان دی وہ جڑی پڑھی ہے انہیں پادری نے پادری نے جڑی روایت پڑھی ہے وہ طبقات القبرہ دی ہے کتاب تنا ہے طبقات القبرہ ابن ساتھ وہ تیسری صدیدہ مورک ہے وہ اہل سنتی کتاب ہے دنیاں کتابہ ساڑیتے ہو جتنی یہ نہ دیاں کتابہ ویٹے پا کر رسول نے نہ کھڑو کے پر شاب کرایا اسی کو یہ نہ دیاں کتابہ مننا لے جنیاں کتابہ ویچے رسول دی تو ہی نے وہ نہ پادری نے یہاں کتابہ کے پر مننا لے انہیں پادری نے والا دیتا ہے جی طبقات القبرہ ابن ساتھ ویچے کہ فلانے جنب جناب زہرہ کا دنازہ پڑھائے طبقات القبرہ ابن ساتھ یہ تیسری 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 تبقات القبرہ ابن ساتھ جلد اٹھ صفحہ سٹھ تبرکتہ سچے پاسچ لگیا کہ امرو امنین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی آنہا وہ کہندہ نے وہ پہلے جبیر بن مطم بن زبیر نہ لو دی پہلے شادی ہوئی سی باپے نے طلاق لئی دیکھ نوہ کیتون رہا کھڑا ہے پھر انہیں نہ رکھی تیجنوہ کیتون رہا کھڑا ہے انہیں نہ رکھی پھر جس کا کوئی سہارہ نہ ہوا اس کا مصطفہ سہارہ ہوا اے اہل سنت دی سب کو پرانی اہل سنت دی پرانی تاریخ دی کتاب طبقات القبرہ ابن ساتھ تیجے اے زیر کتاب دی روایت مطابق ماننا کے بھوکر نے جنازہ سہارہ دا پڑھایا تیجے کتاب اور براتا کو سیڈی پہنچی یہ کچھ مومنین نے دیتی بھی شیعہ سنی پھائی بیٹھے ہو شیعہ سنی پھائی پھائی ہے ندیلہ زاری مقصد نہیں لیکن ذہن اچھ یاد رکھی میں ساری گفتگو سنی ساری سیڈی سنی وہ پادری کہندہ ہے کہ رسول کی بیٹی دربار میں آئی وہ فہم کا اختلاف تھا فہم کا بیٹے مو تیرے علم تھے تو پرویزر کا دہتے سکالر کا دہتے تو ڈاکٹر کا دہتے ڈاکٹر ڈنگا رہے تو تھے رسول دی تیر محورا فہم دا اختلاف رسول دی تیر کھRel گلتی ہو گئی جڑا مسلمان ہو کے کہندہ رسول دی تیر کھ Riじゃあ حق لائن آئیے کہ تیر کھڑ گلتی ہو گئی یہ فہم دا اختلاف سیاسی اُو دیتے بھار بھار کرنے رسول دی تیر کھ observers کمی閉 Illust کہ جی او دی کھڑ گلتی ہو گئی ہے جی فہم کا اختلاف تھا افام و تفہیم کا یہ جگڑا تھا وہ دربار میں جب بی بی دا حق نہ ہوں دا شیعہ سنی پھائی تو رسول دی تھی دربار چاہوں دی کیوں میرے سجے حتج قرآن ہے تو خب حتج حدیث دی کتاب بخاری شریف ہے ایک حتج قرآن لائے کے دوسرے حتج حدیث دی کتاب بخاری چاہ کے باوزو کھڑا میں برتے تے ایک لفت حظیم دار ایک حتج قرآن لائے کے دوسرے حتج حدیث دی کتاب چاہ کے شیعہ سنی پھائی رسول دی وسالت و بعد رسول دی اکلوتی بیٹی زہرہ آئیہ دربار چاہ پڑا حق فدق لائیں رسول دی تینوں ملیا نہیں رون دی دربار چو واپس پلٹی دی دو سعیدہ زہرہ سلام علیہ دربار دی تشریف لیانیا اہل سنت کتاب ترمدی شریف ہے دربار دی بیٹھا زیدی بی پاک مخاطب ہو کے کہا تو مارج تیرا کون وارس ہے کہیں دے اولادی و اشیرہ تی میری اولاد وارس مخدوم ہے کون ہے ان فرمایا تو مارج تیری اولاد وارس ہے نبی دنیا تو پردہ کر جن میں زہرہ وارس نہیں کہا لگا نبیاں دا ورسہ کوئی نہیں ہوندہ ایسا نے ان دی معنی آئیت پڑھئے سورہ نمل دی وارسہ سلیمان و داوودہ قرآن کہیں دے سلیمان داوودہ وارس ہویا کہیں دے پتر وارس ہو سکتا تی نہیں مخدوم ہے دوسری آیت پڑھئے سورہ نسا دی لنسائے نصیبوں میں ما ترک الوالدان والاقربون قرآن بول بول کے کہیں دے جی تھے پتر وارس نے اتھے تیاں بھی وارس ہیں کہا لگا تیاں وارس بند زاگدیاں پر اونا دیاں جڑے نبی نہ ہوند تیزری آیت پڑھئے زیدو تو اڈی جدہ نے والے کلن جعلنا موالیہ قرآن میں چلا بھر بایا ہم نے ہر ایک کے وارس بنائے جڑے سعداد بیٹھیوں میں ماں بھی مانگ کے جملارد کرنازہ داروں سعیدو مومنوں ایک روایت مطابق سعیدو تو اڈی دادی نے پان جاتا دوسری روایت مطابق چودہ آیتا دربار تھے پڑھئے یا نے اپنے حق فدکتے ایک ملون بول کے کہیں دے زہر آج پا میں سارا قرآن ہی پڑھ جا آسان دینی کوئی شاید نہیں تو کہنے رسول دی تھی ایک کوئی غلطی ہوگی جے حق نہ ہوندہ تے دربار چوندی کیوں تیرے چوکھائی لمحہ آگیا تو بڑھا پروفیسر اپنے آپ رسول دی تھی ایک کوئی غلطی ہوگی واپس آئی یہ دربار چوندی روندی آئی کتے جی تے جناب زانب سلام علیہ موجود سان جناب زانب فربایا اما پرشان ہوندی لوڑنیک فدک تیری جوتی تو بار ہے بکا طبقان شدید اندارہ تھائی مار کر نی روکے فربایا میں زانب فدک نو نہیں روندی کئی گھنٹے دربار وچ کھڑی رہی مسلمان فدک نہ دیندے نازے کوئی کندہ محمد دیتی ہے تھوڑی دربیں پھیجا جناب زانب ہور کوئی سوال کرے پیا کرے تو سوال نہ کر کیوں جڑے حلا دربار چھ میں بے گھنیا منو پاکلا کہ زانبہ تیرے ساردے چاتر نہیں رہن دینی جناب زانب سلام علیہ موجود سان اما جیدہ غازی جیا ویر ہوئے حضائدہ روکی میں جملہ بیان کر زانب علیہ موجود فرمانی یعنی منو ماں دی گالہ عوضو یاد آئی جیدو کس نے دس محرم رو کربلا دے قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو شیعہ زنی بھائیوں سعیدوں مومنوں حسین مظلوم ہیں پر ظاہرہ بڑی مظلوم ہیں عزداروں میں کربلا گیا میں اوجاہ ڈٹھی ہے جتے علی اکبر نو برچھی لگی ہے وہ جگہ بھی کی ہے جتے علی اصغر نو تیر لگیا اوجاہ بھی ڈٹھی ہے جتے ستر قدمتے پہن ویندی رہی ہے تبیر دے گالتے خنجر چال دے رہے ہیں حسین مظلوم ہیں نظائر تائید کرو گے ذریب بڑی سونی بنیئے زہرہ دی کبر آج بھی توپتے موجود ہیں دونوں ہاتھ قرآن تے راک کے میں کہنا منے نہ منے کسے دی اپنی مرضی ہے جیتا علاج کوئی نہیں ہر کسے قبرے جانا ہے آخرت ہر کسے نو عزیز ہے بابوزو کھڑا ممبر دے دونوں ہاتھ قرآن تے شیعہ سنی فائی اے یاد رکھی مصطفادی بیٹی زہرہ اپنی آئی دنیا تو نہیں گئی زہرہ ماری گئی ہے اور شہیدہ ہے ایسے واسطے تو آڑے میرے ستویں امام موسیٰ قادم علیہ السلام فرمانہ نے السلام علیکہ ہے آیا تو ہاں شہیدہ تو صدیقہ میرا سلام ہو میں دادی زہرہ تے جنہی شہید کر دیتی گئی ہے یہ زہرہیاں کوڑوں گلانی بڑھایاں تیریاں کتابہ ثابت کر دیاں ازا اللہ تلخفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جلد دو صفحہ ایک سو ناسی ایک تاریخ اب الفیدہ جلد دو صفحہ ایک کیاسی تاریخ تبری جلد دو صفحہ گیارہ ایک دل فرید جلد پانچ صفحہ بارہ آل فاروق رامہ شبلی نمانی مصنف ابن ابی شہبہ منتخب کنزل مال اہلے سنتیں پائنٹی کتابہ چو مہگال ثابت کرنا نبی پاک دی بیٹی دی دروازے تے اگ لکڑیاں لیا کے گھر جلان دی دھمکی دین وارا اومار آئی پائنٹی کتابہ چو ثابت کرنا پائنٹی کتابہ چو اگر بار نکلو نیچے کارنو اگل آ دیاں گے کسی اگر تے نہیں بتائے او دروازے جی تھے کھڑے ہو کے نبی نو مہینے آئے دے تطہیر دی تلاوت کی تھی میں بی بی پاک دادنا جا نہ کرا میں کدی زہرہ دی مصیبت چھپائی نہیں عزداروں بیت الازان کتابے روت ظلم وزارہ کتابچ مجود زہرہ دے دروازے نو اگل آئی گئے یہ بی بی دروازے دے پچھے کھڑیاں ایک منونے دھکا مارے جیزہ دروازہ آیا زہرہ دے پہنو ساہت سہہت نظیمتن محمدی تیدی چیخ بلاندوئی فرمایا یا فیضہ تو خزینی فیضہ میرے قریبا میرے موسم شہید ہوگی آزا دروازہ جنازہ داروں گرایا گیا نا بی بی دے پہلو تے دو جملے سن لو مکمل شہادت نہیں سنانتا جنازہ دروازہ گرایا گیا ریاہنو شریعہ کتابچ مجود غدویچ کیل بھی موجود سان دروازہ گرایا گیا اٹھو مسلمان گزر گئے آگے جا کے مولا علی دے گلے وچ کپڑا پایا مولا علی خاموشا کیونکہ نبی نے سبردہ وعدہ کی تاسی مدار جنبوہ جلد دو سفہ پانسو پچ منجا جو موجود سبردہ وعدہ کی تاسی مولا علی نے مصطفیٰ دنال تھوڑی دیر تو بعد غشی چوک کا کھولیا نے سیدہ ظاہرہ السلام علیہ حال نے پوچھے آفیزہ کڑیا فیزہ تو اینہ ابو الحسن فیزہ حسن دے بابا کی تے بھر بایا انہوں تے دربار چلائے گنے تکینا لو دے کل بیت لائی جائے ازادار و جردترہ سہا زہرہ نے تھوڑی جی چادر سارتو سرکائی تے مصطفیٰ دی بیٹی زہرہ نے بدعا دینا شروع کی تھی جمیں جمیں سیدہ ظاہرہ بدعا کر دیا نومیوں میں دوسری طرف دربار دیا دیوارہ سمین تو اٹھنا شروع ہویا تاریخ جو پڑے آئے اتنیا دیوارہ زمین تو اٹھیں گے سن تھلیوں کوڑا گزر سکتا سی دربار بچ کریں مولا علی فرمایا سلمان فارسی خارجا کے پتا کر محمد دیتی بدعا تنے پکار دی اسا بدعا نہیں کرنی سلمان فارسی مولا علی دا پیغام لے کے واپس آئے بولا علی دا پیغام دیتا ہے سیدہ ظاہرہ نو بی بی نے بدعا دے لفظ چھوڑے نی دیوارہ اپنی جگہ تھی آنیا اجازت چاہ رہے ہیں زیادہ انتظار نہ کراما ازاداروں کیڑی کیڑی مسئیبت بیان کرام مدینہ دے بچے رسول دی تھی تے ناظر جڑی ہوئی کیڑی کیڑی مسئیبت بیان کرام مسلمانہ تنوں اپنے دشمنہ دے نا یادنے جن نے ظاہرہ دے نار دشمن کیتی ہے وہ دے نا تے پردہ کیوں پہ پاننا ہے مدینہ دے چنے ظلم ہوئے مصطفہ دی بیٹی تے سچی ہاتھنا تصویح نہیں پڑھ سکی محسن شہید ہو گیا شہر کو خلافت خوز گئی بابا دنیا تو چلا گیا آپ فدق تو محروم ایک حرام زادہ تاریخ جو دا نائے کونفوس اے عمر دے چاچے دا پتر سی کونفوس ایسا حرام زادہ نے کونہ برسایا زہرہ دے بازو تے قرآن حدیث آمنے کونہ تے لانتے شیعہ سنی بھائیو زخمی بازو لے کے زہرہ بابے دی کبرتے آئی تے نوحہ پردیا کھا یا عباد سبت علیہ مسائبون اور بابا تے بعد زہرہ تے دی مصیر تانیہ نے چٹے دینا تے پہن دیا دے نراتا جے تبریل ہو جا اللہ نعنت اللہ علا القوم الظالمین وسیاءلم الذین ظلمون ایام انقلبین انقلبون